تو بچوں اس بھاگ میں اپنی دیکھتے ہیں کہ نگر اور نئے سلپ پارٹھ تین کبشہ چھے کا آرمبک نگر جو ہے اس پوئنٹ میں دیکھتے ہیں نگر اور نئے سلپ میں کیا تھا دیکھیں نگروں میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سلپ کے بہت سے کاریہ ہوا کرتے تھے انہیں چیزوں کو بنایا جاتا تھا ان کے دوارہ اور بہتی کشت کلا والے کلاکار وہاں اس سمیں موجود تھے جنہوں نے بہتی اتن پرکار کی چیزوں کو بنایا تھا پہلا جو ادھان لیتے ہیں وہ ہے مٹی کے برطن جن کو کیا ہے لال رنگ سے رنگا جاتا تھا اور ساتھ ہی کیا کیا جاتا تھا کالے رنگ کی چترکاری کی جاتی تھی اس کے علاوہ وہ سنکھ پتھر کانسے تامبے سونے چاندی جیسی دھاتویں جو تھی پتھر کانسے سونے جیسی سنکھ آدھی یا چاندی تامبے اس پرکار کی دھاتویں جیسے سیبو کیا ہے بہت سی پرکار چیزوں کو بنایا کرتے تھے جیسے پتھر سے کیا ہے مورتیاں پتھر سے مورتیاں تولنے کے لئے بات 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 جو اپنے کیا ہے تولنے کے لئے یوز میں لیتے ہیں چیزوں کو ان کا نرمان کیا جاتا تھا پتھر سے جو کیا ہے مہنگی وستوں کو سائج تولنے کے لئے کام میں لیا جاتا تھا ان کو یہ دسولب اپدتی پر کام کرنے والے بات تھے جو آج بھی اپنے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی ادھار کے بات ہوا کرتے تھے یا اوجار اوجار ادھیار 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 آدھی چیزیں کیا ہے اس کے دوارہ بنائی جاتی تھی اب دوسری بات کرتے ہیں اپنے کانسے کی کانسے کی دھاتو سے بھی کیا ہے اوجار ہتھیار یا آبوشن آبوشن ادھی کیا ہے بنائی جاتے تھے اور کیا ہے کانسے کی دھاتو کو بھی کیا ہے منگوانا پڑتا تھا جس سے کیا ہے وہ سوری کانسے کی دھاتو کو نہیں منگواتے تھے وہ تامبے کو اور ٹین کو منگواتے تھے تاکہ وہ کانسے کی دھاتو کا نرمان کر سکے یعنی وہ دھاتوں کو ملانا اور ان کو گلانا جیسی چیزوں کو بھی جانتے تھے اور اس کے ساکشے بھی ملتے ہیں بہت بڑی بڑی بھٹیاں ملتی ہیں جن کے اندر وہ دھاتوں کو جلایا کرتے تھے اور گلا کر ان کو دوسرے روپ میں ڈھالنے کا کاریہ کیا کرتے تھے تو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سونے چاندی کے گہنے اور برتن بنتے تھے سونے تامبے اور کانسے کے تو کیا ہے غجار دھاتو اور آبوشن بنا کرتے تھے سونے اور چاندی کے کیا ہیں اتھیار نہیں بنتے تھے ان کے آبوشن اور برتن بنایا کرتے تھے حالانکہ ان کے بھی برتن بنیا کرتے تھے آبوشن اور برتن سونے چاندی کے بنایا کرتے تھے جو سائد کیا ہے اس سمیے کے امیر ورگ کے لوگ جو تھے وہ استعمال میں کرتے تھے اس کے علاوہ سنکھ کے دوارہ بھی کیا ہے بہت سے چیزوں کو بنایا جاتا تھا اور کئی چیزیں بناتے تھے جو کیا ہے من کے یا باٹ جیسے میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے یا مالا کا نرمان کرتے تھے اس کے علاوہ فلک کا نرمان کرتے تھے فلک فولدان آدھی چیزوں کا کیا ہے نرمان وہاں کسی لفکار کیا کرتے تھے الگ الگ شتروں میں یہ چیزوں کا نرمان ہوتا تھا جیسے کہ میں نے بتایا کہ مٹی میں کے برطن جو تھے ان کو خوبصورت لال مٹی کے برطن بناتے تھے اور اس پہ کالی رنگ کے ڈیجائن بنایا کرتے تھے اس کے علاوہ آیتاکار مہروں کا سمانے جانوروں کی چتر ملتے ہیں مہروں پر کیا ہے مہروں پر جانوروں کے چتر جانوروں کے چتر بنائے جاتے تھے سمانے جانور تھے ان کا آج پاس جن کو یہ دیکھا کرتے تھے ان کو بنایا جاتا تھا اس کے علاوہ ایک ساکشے ملتا ہے کہ لگ بگ سات ہزار سال پہلے سات ہزار سال پہلے سال پہلے مہر گڑ نامک اسی سب بیتا کا بھاگ ہے مہر گڑ نامک چتر میں کیا ہے کپاس کی کھیتی ہوتی ہوگی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ستی وستر کا استعمال کیا کرتے تھے اور ستی وستر کا نرمان یہاں پر بڑے ستر پر ہوا کرتا تھا بڑے ستر پر ہوا کرتا تھا جس کا پہ پارک دیشے بھی ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیا ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس پرکار کا جو کاری ہے تھا وہ گھروں میں ساتھ ہی ساتھ بڑے ستر پر بڑے ستر پر کئی مکھے مارتوں میں بھی ہوا کرتا تھا جس کو کیا ہے کار کھا نہیں کہہ سکتے ہو اپنے لیکن بڑے ستر پر بھی ہوتا تھا اور چھوٹے ستر پر اپنے گھروں میں بھی کیا ہے اس پرکار کی چیزوں کا ونرمان کیا کرتے تھے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے مہنجودلوں میں کیا ہے کپڑے کے ٹکڑوں میں افسیش ملتے ہیں چاندی کے ایک فولدان کے ڈھکن تتھا کچھ انے تامبے کی وستوں سے چپکے ہوئے ملتے ہیں پکی مٹی تتھا فینس سے بنی تکلیاں سوت کتائی کا سنکے دیتی ہیں دیکھئے پکی مٹی تو یہ تو جانتے ہیں آپ مٹے کو آنگ سے پنکھائے جاتا تھا فینس فینس کی سائتہ سے کہہ کپڑے کے نرمان کے لئے کام میں آتی تھی اس سمیں ان چیزوں کا نرمان فینس جیسی دھاتو کو تیار کر کے اور پکی مٹی کی سائتہ سے یہ کیا ہے تکلیاں بناتے تھے اور دھاتو اسے کی سائتہ سے کیا ہے کپڑے کا نرمان وہ کیا کرتے تھے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ فینس کس پرکار سے بنتا ہے پتھر اور سنکر جو پراکرتک طور پر کیا ہے ہمیں ملتے ہیں لیکن جو فینس ہے اس کو کیا ہے کریتریم روپ سے آرٹیفیشل روپ سے کیا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے بالو یا سفٹک پتھروں کو چون کو گوند میں ملا کر ان کی وستویں بنای جاتی تھی اور اس کے بعد ان وستویں پر چکنی پرت چڑھائی جاتی تھی اس چکنی پرت کے رنگ کو کیا ہے پرائی نیلے یا ہرے سمندر کے رنگ کا جیسے ہوتے تھے تو ان کی سائتہ سے کیا ہے جیسے سپٹک پتھر ہے یا بالو مٹی ہے ان کو گوند کی سائتہ سے چپکا کر پھر ان کا استعمال کیا جاتا تھا اور فینس جیسی دھاتو کا نرمان کر کے دھاتو نہیں کہہ سکتے لیکن کیا ہے ایک پرکار کی اپیوگی وستو ہے اس کا نرمان کیا ہے تکلیاں بنانا کے لیے کرتے تھے یعنی اس سے پتا سکتا ہے کہ ان کی جو تقنیق تھی یا تقنیق کی جو گیان تھا وہ ہے بہت اچھا تھا جس کی سائتہ سے وہ کیا ہے یہ سبھی چیز جو کا نرمان کر پا رہے تھے اس سمیے میں بھی جو کیا ہے آج سے تقریباً 4700 یا 5000 سال پورو کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کیا ہے کئی برکار کے کسی چیز کو بنانے کے لیے جیسے پتھر کو تراشنا پتھر کو تراشنا من کے بنانا یہ جو چیزیں تھیں ان کا پرشکشن دیا جاتا تھا اور وہ وشششگیہ کیا ہے وششش روپ سے اس پرکار کی چیزوں کو بنانے کا کاریہ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ مہروں پر پرچی کاری کرنا یعنی ان پر چیزوں کو کیرنے کا کاریہ بھی کیا ہے وششش روپے دوارہ کیا جاتا تھا اور یہاں کی مرتقلہ کیا ہے بہت ہی اتکرشٹ پرکار کی ملتی ہے مرتقلہ یہاں پر بہت سی مرتیاں ملی ہیں یہاں کے ارادДЕ کے دیوان کی دیویوں کی اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے ساسک ساسکیاؤں ان کی دیوی مرتیاں بھی کیا ہے ملتی ہیں تو مرتقلہ بھی کیا ہے بہت ہی اتکرشٹ پیمانے پر تھی اس کے علاوہ پتہ چلتا ہے کہ ستری اور پوروش دونوں کیا ہے ستری ستری ویپوروش دونوں اس پرکار کے کاریے میں سلنگن تھے تاکہ سماج کہ ہر ایک ورگ کی کیا ہو اور نتی ہو سکے یعنی بھیدواؤ نہیں تھا اس پرکار کا کہ صرف پوروش ہی کام کریں گے تو یہ ہے پوائنٹ اپنا پورا ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی جو سلپ کلا تھی مورتی کلا تھی اور جو کپڑا بنانے کی کاریے تھے یا انیے چیزوں سے انیے دھاتو بنانے کا جو کاریے تھا ان سبھی چیزوں میں وہ کہے پورے وشششگیے تھے یا جانکار تھے جن کی تقنیق بہت اتمن تھی نیکسٹ اپنا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کچھا مال یعنی ان چیزوں کو بنانے کے لئے ان کو کیا ہے کچھا مال کیا شکتہ ہوتی تھی عام طور پر کچھا مال پروائیڈ یا اپلک کروائے جاتا ہے کسان پشو پالکوں کے دورہ پشو پالکوں کے دورہ کچھا مال کی اپورتی کی جاتی ہے یا ایشک جو ہے وہ دھاتو کے کچھا مال کی روپ میں ودیمان ہوتا ہے یا ملتا ہے تو کیا ہے جیسے کان سے دھاتو وہ بنایا کرتے تھے یا کیا ہے جو امارتی پتھر تھا اس کو بھی کیا ہے ان کو آیات کروانا پڑتا تھا ایران افغانستان سے یا گجرات سے ٹھیک ہے تامبہ تامبے کے جو چھتر تھے راجستان میں تھے تو ان چھتروں کو آیات کروانا پڑتا تھا ساری چیزیں کیا ہے یہاں پر ایک ساتھ موجود نہیں ہوتی تھی سونے چاندی کی جو جوستوں ہیں یا دھاتو تھے وہ دور دیشوں سے یہ منگوائیہ کرتے تھے دیکھتے ہیں کہ کچھا مال کس پرکار سے ان کے پاس پہنچتا تھا دیکھیں لکڑی کے دھاتووں کے ایشک پراکرتک روپ سے اپلبد کچھے مال ماننے جاتے ہیں یہاں کپاس کو کچھا مال مانا جاتا تھا کپڑوں کے لئے کپاس جو تھا وہ کچھا مال تھا کپڑوں کے لئے جو کسانوں کے دوارہ اپلبد کروایا جاتا تھا جو کسانوں کے دوارہ اپلبد کروایا جاتا تھا نیکش جو تھا سونے چاندی یا لوہا یا تامبہ جو ہے وہ دور دور سے کیا ہے آیات کرتے تھے اڑپا کے جو لوگ تھے وہ تامبے کا آیات آج کے راجستان سے کرتے تھے یعنی تامبہ جو تھا وہ کہاں سے مانگوایا جاتا تھا راجستان سے اور یہاں پر کیا ہے تامبہ کالین سب بیتائیں بھی راجستان میں ملی ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تامبے کی جو اتکرشت بھنڈار تھے یا اچھے بھنڈار جو تھے وہ راجستان سے ان کو پرابت ہوا کرتے تھے نیچٹ اپنی جو ملتا ہے پشمی ایشیای چھتروں دیش اومان سے بھی کیا ہے یہ تامبے کا آیات کرتے تھے اور کانسے کو بنانے کے لیے تامبے کے ساتھ ملائے جانے والی دھاتو ٹین کا آیات آدھونک ایران سے اور افغانستان سے کیا جاتا تھا یعنی تامبہ منگواتے تھے راجستان اور اومان سے ٹین منگواتے تھے افغانستان اور ایران سے یعنی الگ الگ دھاتوں کیا ہے ٹین جو کیا ہے کانسے کو بنانے کے لیے کام میں لی جاتی تھی سونے کا آیات آدھونک کرناٹک اور بھومولے پتھر کا آیات گجرات ایران اور افغانستان سے ہوتا تھا سونے کا آیات جو تھا وہ کرناٹک سے آج کی نام ہے یہ کرناٹک اور ایران وغیرہ ٹھیک ہے اس سمیں ان کے نام کچھ اور رہے ہوں گے ٹھیک ہے سونے کے علاوہ بھومولے پتھر بھومولے پتھر جو تھا وہ گجرات آفغانستان اور ایران سے یہ ہے منگوایا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے بھومولے چیزوں کو یہ ہے منگوانے کے لیے الگ الگ دیسوں کو ساتھ میں پارک سمبند رکھا کرتے تھے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سمندری پار دیشوں میں بھی کیا ہے یادرہ کیا کرتے تھے کیونکہ یہاں کچھ سہروں میں کیا ہے کئی پرکار کے بندرگاہ ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں انے دیشوں سے بیپاری آیا کرتے تھے اور بیپار بیپاری لوگ یہاں سے بھی کیا ہے دور دور جایا کرتے تھے تو دیکھئے یہ کہ ہے انے ایک پرکار کے جو کچھے مال تھے ان کی اپلبد پرابط کرنے کے لیے ان کو پرابط کرنے کے لیے بیپار کیا کرتے تھے یا وہیں پر کیا ہے اس کا اتبادن کرنا کا پریاس کیا کرتے تھے تو یہ سب چیزیں کو مانگوار کر کیا ہے اس اتکشت جو سمبیتہ تھی اس کی ویراشت میں یا اس کی کیا ہے پرشدی کے لیے بہت اچھے پرکار کے چیزوں کا نرمان یہ کروایا کرتے تھے نیکسٹ اپنا پوائنٹ ہے نگروں میں رہنے والوں کے لیے بھوجن یا بھوجن ویوستہ کس پرکار سے ہوا کرتے تھے بھوجن ویوستہ ہے تو یہ کیا کیا کرتے تھے وہ دیکھئے کہ نگریے جو لوگ رہا کرتے تھے لیپک بیپاری وغیرہ ان کا ان کے بھوجن یا اناج کی ویوستہ جو تھی یا انے جو خدے پدارت تھا خدے پدارت کی ویوستہ جو تھی وہ کشانوں کی دوارہ کشانوں یا گاؤں سے پورتی ہوا کرتے تھے کس کے لیے نگروں کے لیے نگروں کے اناج ویخدے پدارتوں کی پورتی کشانوں یا گاؤں کے لوگوں کے دوارہ گاؤں سے کیا ہے ان کے ان سب چیزوں کی پورتی ہوا کرتے تھے یہاں کشان اور چروائے بھی سہروں میں رہنے والے ساسکوں لیکھکوں اور دستکاروں کو کھانے کی سمان دیتے تھے پودوں کے احساسوں سے پتا چلتا ہے کہ گہوں جو ڈالے مٹر دھان گہوں جو ڈالے مٹر دھان اس پر کار کے خادے پردارت کیا ہے وہ اگایا کرتے تھے اس کے علاوہ تل سرشوں آدھے کی پیداوار کیا ہے وہاں کی کشان پرابط کیا کرتے تھے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کالی بگا میں جوتے ہوئے کھیت ملے ہیں اور اس پرکار کی اتنے ورش پورو کیا ہے آدھونک کھیتی کا سوروپ ملتا ہے جو کھیت جوتے ہوئے تھے کالی بگا میں وہ کیا ہے اس پرکار سے جوتے کرنے کے لیے تقنیق تھی وہ بہت اچھی وکشت تھی جمین کے جوتائی کے لیے حل کا پریوگ کیا جاتا تھا حالانک لکڑی کے حل ملتے نہیں جو اس میں بنائے جاتے تھے پر ان کے جیسے کھلوں نے بنائے ہوئے ہیں حل کے وہ ملتے ہیں سنچائی کے لیے کیا ہے انہوں نے الگ لگ طریقے پنائے تھے کیونکہ بارش بہت کم ہوتی ہے جیسے آج بھی دیکھتے ہیں راجستان کے آس پاس کا چھتر ہے تو یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے تو سنچائی کے لیے انہوں نے الگ چیزوں کو سائتہ پرابت کی تھی جس میں پانی کا سنچائی کیا کرتے ہوں گے اور فصلوں کی سنچائی کے لیے باد میں یوگ میں لائے کرتے ہوں گے یعنی انہوں نے کھے کوئے یا طلاب چیزوں کا نرمان کروایا ہوگا اور یہاں پر سنچائی کر کے اس جل کا باد میں استعمال کرتے تھے سنچائی ہے تو next جو ہے لے جایا کرتے تھے اور سب سے وشیش بات یہ ہے بیر فل کیا کرتے تھے سنگھرائت کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ہیرن کا سکار کیا کرتے تھے اور مچھلی پالن اور ساتھی مچھلی کو پکڑنے کا کاری ہے مچھلی پالن کا کاری ہے بھی کیا کرتے تھے مچھلی کو مطلب کھانے کا اپیوگ میں لیا جاتا ہوگا ایسا مانا جاتا ہے کیونکہ مچھلی وں کی کیا ہے اکشیش وہاں پر ملتے ہیں ان کے کھانے والے ستھانوں کے آس پاس اب ہے گجرات میں ہڑکپا کالین شکشم نگروں کا نرکشن یا نگر کا شکشم نرکشن تو دیکھتے ہیں اپنے مانچتر کے حساب سے گجرات کے اندر دو مکھے نگر ہیں دھولا ویرہ اور لوتھل دونوں نگروں کے اپنی وشیستہ ہیں دیکھتے ہیں ان وشیستہ وں کو کچھ کے علاقے میں کیا ہے کھدیر بیت کے کنارے دھولا ویرہ نگر بسا ہے یہ جو کچھ کارن کا چھتر ہے وہاں خدیر بیت خدیر بیت نام چھتر میں کیا ہے یہ دھولا ویرہ نگر بسا ہوا ہے اور یہ نگر بھی کیا ہے مہن جو کی طرح بہت وشتر نگر ہے بڑا نگر ہے جو پاکستان مہن جو نگر ملتا ہے سب سے پرشید نگر سبیت تھا اسی پرکار سے دھولا ویرہ نگر بھی کیا ہے بھارتی چھتروں میں آنے والا پرشید نگر ہے اڑپا کالین سبیت کا وہاں کیا ہے پانی ساف ملتا تھا اور جمین اپ جاؤ تھی اس کے علاوہ اس کے چاروں جو نگر تھا اس کی میں نے بڑے دروازے بنائے ہوئے تھے جو اس میں پرویس کرنے بنوائے گئے ہوں گے اس کے علاوہ جہاں ساروزنک کاریے کرم آیو جت ہوتے تھے اس کے لئے میدان چھوڑا ہوا تھا دولا ویرہ نگر میں جہاں ساروزنک کاریے اپیوگ میں لیا جاتا تھا ساروزنک کاریوں ہیں میدان کام میں لیا جاتا تھا یہ جو نگر تھا وہ اس پر کیا ہے یہاں پر ایک لیک ملا ہے خدای کی دوران جس پر کیا ہے بڑے اکشروں میں بروشتو فیدن لپی کے دور پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا بروشتو فیدن لپی ہے کالین سبیت کی تو اس کا ملے ہیں کیونکہ اس کے جازتر نگروں میں مہروں پر ہی چیزیں ملی ہیں لیکن مہر جیسی چھوٹی چیزوں پر ملے ہیں لیکن یہ ہے یہاں پر دھولا بیرہ میں ایک بڑا ابلیخ ملا ہے تو دھولا بیرہ کی وشیستہ کیا ہو گئی یہ زمین اوپ جاؤ اور پانی یہاں اچھا تھا جس کے کارنی یہاں پر لوگوں نے ایک نگر کو وکشت کیا اور ساری جو وشیستہ یں تھی باقی نگروں والی وہ کی پیچھے والے نگروں کا ویسا اس نگر کا بھی تھا اس کے علاوہ چلتے ہیں گجرات کی خمبات کی خاڑی میں ملنے والی سابر نتی کی اپر ندی کی کنارے بسا لوتھل ایک ایسا ستھان تھا جہاں کمتی پتھر جیسا کچھا مال آسانی سے ملتا تھا یعنی یہ کھمبات کی کھاڑی گجرات کے اندر وہاں سابر متی ندی گرتی ہے اور اس کی سائک ندی کے پاس لوتھل جیسا نگر بسا ہوا تھا اور یہاں پر لوتھل نگر کی وشیستہ کیا تھی کہ وہاں سلپ ہے تو جو کچھا مال چاہیے ہوتا تھا وہ بڑی کھمتی پتھر بہت اچھ ماترہ میں پرابت ہوتا تھا اسی لئے یہاں پر کیا ہے اس کھمتی پتھر سے بننے والے دھاتو یا انہیں چیزوں تھی ان کا نرمان یہاں پر بڑی سطر پر ہوا کرتا تھا تو لوتھل نگر میں پہلی وشیستہ آگئی کہ یہاں کھمتی دھاتو سے بنائے چیزوں کے لئے مہت کھن کے اندر تھا یعنی پتھر یا دھاتو یا سنکھ کیونکہ یہ سمودر کے پاس ہے تو سنکھ آسانی سے ملتا تھا ان چیزوں سے بنائے بنی چیزوں کے لئے ایک اندر کے روح میں تھا یعنی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ان سبی چیزوں کے سلپ کا اتوا دن بہت زیادہ بڑے ماترہ میں ہوا کرتا تھا اب دیکھتے ہیں یہ پتھر سنکھ یہ بتایا میں نے آپ کو پتھر سنکھ اور دھاتو سے بہت بڑے سطر پر نرمان ہوتا تھا یعنی جو مہر بنانے کے لئے اس کے اوپر دبائی جاتی ہے جس کو اپنے مہر بولتے ہیں دبانے کے لئے کام ملی جاتی تھی گلی میٹی کر پر وہ بھی یہاں پر بنائی جاتی تھی یعنی مہر بندی بھی یہاں پر بنائی جاتی تھی من کے وغیرہ نور مصی بات تھی وہاں بنائی جاتے تھے بڑے شطر پر بندار در کی مہر مدرانگ یا آدھی چیزیں یہاں پر بنائی جاتی تھی اس کے علاوہ من کے بنانے کا کام تھا جس میں ایک وشیش امارت ملی ہے جہاں پر من کے بنانے کا ہی اوشیش ملتے ہیں یعنی وہاں کہہ سکتے ہیں من کے بنانے کے اکن جو تھے یا تیار من کے جو ہیں وہ اس عمارت میں ملتی ہیں تو یعنی لوتھل جو تھا وہ کہہ سکتے ہیں شلپ کلا کا کے اندر تھا شلپ کلا کا کے اندر تھا تو یہ ہے وشیشتہ ہوگی اپنے لوتھل نگر کی یعنی گزرات کے دو نگر وشیش تھے دولا ویرہ اور لوتھل ان کی ہم نے وشیشتہ وں کے بارے میں پڑھا سب بھیتہ کے اندر کس پرکار سے ہوا جو سب بھیتہ اتنی وشیت روپ سے بشی ہوئی تھی اتنی ویوست روپ سے جس کے نگر وں کا نمان کروایا گیا تھا اس سب بھیتہ کا اندر کس پرکار سے ہوتا ہے اندر کے کیا کارن رہے ہوں گے وہ اس پوائنٹ میں دیکھتے ہیں تو دیکھئے اندر کے کارن کا ملتا ہے میں بتایا تھا 4700 ورش پرو کے اوشش ملتے ہیں لیکن 4900 ورش پرو کیا ہے ورش پہلے یہاں پر بہت زیادہ بدلاؤ دیا گیا لیکن مہرے یا بات کا پریوگ بند ہو گیا دور دور سے جو کچھے مال کا آیات کروائے جاتا تھا وہ بھی بہت کم ہو گیا مہن جدروں کے شڑکوں پر کچھروں کے ڈھیر لگنے لگے جل نکاسی پڑھنا لی نشٹ ہو گئی شڑکوں پر ہی جو گینوما گھر بنائے جانے لگی یعنی کسی سمیہ میں اتنا وکشت نگر تھا جہاں پکے گھر تھے شڑکوں کی اچھی ویوستہ تھی پانی نکالنے کی اچھی ویوستہ تھی وہ ساری کی ساری کی ہے اب نشٹ ہوتی ہوئی پرتیت ہونے لگی تھی اس پر کار کے سمیہ یا اس سمیہ میں پہنچ نے کے بعد بیوار جو تھا وہ کم کر دیا تھا یا جو سفائی کی وشیستہ سبیت میں نظر آتی تھی وہ بھی کیا ہے لگاتار بند ہونے لگی تھی اس کے پیچھے کیا کارن تھے کہ لوگ اس پرکار کا کیوں کر رہے تھے یا اس پرکار کے وکشت نگروں کو چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے اس کے بارے میں کیا ہے اندازہ لگایا جاتا ہے ودوانوں کے دوارہ کی ہو سکتا ہے ندیاں سوخ گئی ہوگی پہلا کارن کیا لگا جاتا ہے کہ ندیاں سوخ گئی ہوگی جس کے کارن یہاں پر کیا ہے سوخ پڑا اور لوگ کیا ہے فصل ہوئی نہیں لوگوں کو کھانے کے لئے ناج نہیں ملا تو لوگ یہاں پر چھوڑ کر اس کو جانے لگے ہوں گے یہاں کے لوگوں نے بیپار بند کر دیا ہوگا یا کئی لوگوں کا کہنا ہے جنگلوں کا بناس ہوگیا تھا اور جنگلوں کا بناس ہونے کا بھی کئی کارن تھا جنگلوں کا بناس ہونا اس سب بیتا کا کارن مانا جاتا ہے لگن جنگل کیوں بناس ہوئے تھے کیونکہ ان کو کیا ہے جو مارتی لکڑی چاہیے ہوتی تھی جلانے کے لئے یا پھر انٹوں کو پکانے کے یا جو میدان تھے وہ لگاتار سماپت ہو گئے ہوں گے کئی ویدوان جو ہے وہ یہاں پر بارڈ کو کارن مانتے ہیں بارڈ آنے کیا ہے یہ سب بیتا نشت ہو گئی ہو گئی لیکن بارڈ کو سمپون کارن نہیں مانا جا سکتا کیونکہ بارڈ یا ندیاں سوکنے کا جو کارن ہے وہ کسی سمیت چھتر میں ہی ہو سکتا ہے ایک سہر میں ہو گیا ہو گیا ہو سب سہر میں اس پر کار کاری ہو نہ نہیں بردشت ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے ابھی تک ان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا جا سکتا لیکن پھر کار کے نگروں کو نشٹ کر دیا ہو گا آدھون پاکستان سندھ اور پنجاب کی بستیاں اجڑ گئی تھی کئی لوگ جو ہیں وہ پورو اور دکشن کے علاقوں میں نئی چھوٹی بستیوں میں جا کر بسے یعنی لگاتار یہاں کی جو بستیاں تھی وہ اجڑ شروع ہو گئی اور دکشن یا پورو یعنی دکشن اور پورو کے ستھانوں میں جا کر لوگ بسنے لگے ہوگی چھوٹی چھوٹی نئی بستیاں انہوں نے بنانا شروع کیا ہوگا تو یہ کیا ہے اجڑ اوہ سغروب اپنے آج دیکھتے ہیں لیکن اس کا particular reason ہمیں پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ ہے اتنا وکشت نگر کس پرکار سے اتنا نشٹ ہو گیا next اس کے بارے میں چودہ سو سال بعد یہاں پر نگر بسنے شروع ہوئے نگر چودہ سو سال بعد ہونا شروع ہوا اتنا بوری طرح سے نشٹ ہوئے تھے تو دیکھ یہ چپٹر اپنا یہاں پر پورا ہوتا ہے اس کے جو question answers ہیں جو آپ تیار کریں گے اس کو دھیان سے پڑھیں اور بک کی سائتہ سے بھی پڑھیں اور اس چپٹر کو کیا ہے اپنی بک میں نوٹ ڈاؤن کریں اگلی کی جو ویڈیو ہوگی اس میں اپنے چپٹر 3 کے بارے میں پورا پڑھ لیا ہم نے چپٹر 4 کے بارے میں پڑھیں گے تک کے لیے اس کو پڑھیں دھنیواد